ملتان کا مطلع عبرالود تیز آندھی کے ساتھ بارش کی پیش گوئی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سینٹی گریٹ متوقع کم سے کم درجہ حرارت 19 سینٹی گریٹ ریکار ہوا میں نمی کا تناسب 74 فیصد ریکارڈ کیا گیا پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان دوسرے نمبر پر مزید چاندتے ہیں رانا بلا سے جی رانا اگاہ کیجئے گا اگر ہم ابھی کے موسم کی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو کل رات ہونے والی ہلکی بارش سے رات ہی موسم خوشکوار ہو گیا تھا اور صبح سے موسم خوشکوار ہی ہے اور ہلکی تھنڈی ہوایں چلنے کا بھی سلسلہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گئی گئی ہے کہ تقریباً دوپہر سے رات گے تک جو ہے وہ تیز آندی آئے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہلکی ہلکی بندہ باندھی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے درجہ حرارت میں بھی کمی باقیہ ہوگی جیسے کہ کل درجہ حرارت کچھ زیادہ تھا لیکن آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کرتے ہیں تو محکمہ موسمیات کی مطابق جو ہے وہ آج ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ چوہتر فیصر ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آج جو ہے وہ ائر کوالٹی انڈیکس ملتان شہر کا ایک سو تریپنٹ پوائنٹ پر ائر کوالٹی انڈیکس ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے فضائی ترین علودہ شہروں میں ملتان شہر جو ہے وہ تقریباً دوسرے نمبر پر سٹینڈ کرتا دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اگر ہم محکمہ موسمیات کی جانب سے سورج تلو اور گروپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے وہ تقریباً پانچ بچ کر بتیس منٹ پر جو ہے وہ کل سورج جو ہے وہ آج شام کو پانچ چھ بچ کر چالیس منٹ پر جو ہے وہ سورج گروپ ہوتا دکھائی دے گا اگر ہم موسم کی بات کرتے ہیں خاص طور پر اپریل کے مہینے میں اس طرح کا موسم ہونا جو ہے وہ ملتانیوں کے لئے نعمت سے کم نہیں ہے کیونکہ پچھلے سال اور پچھلے کچھ سالوں کی بات کریں تو اپریل کے مہینے میں خاص طور پر کافی زیادہ گرمی جو ہے وہ بارش بہت باندی ہے جیسے کہ آج بھی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اگلے ایک ہفتے تک بھی جو ہے وہ محکمو موسمیات کی جانب سے جو ہے وہ ہلکی ہلکی بارشوں کی جو ہے وہ پیشگوئی دیگی ہے جس کے باعث جو ہے وہ درجہ حرارت میں بھی کمی دیکھنے میں آئے گی اور جو ہے موسم بھی خاصا کشکوار ہوتا دکھائی دے گا جی جی ملتان سے رانہ بلال ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے رانہ بلال آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان کا مطلع جسوی عبرالود کم سے کم تئیس زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سینتیس ڈگری متوقع آئندہ چوبیس کھنٹوں میں بارش کے امکانات ہیں اسی بارے میں مزید ہمیں آگاہ کریں گے آمیر پھٹی جی آمیر بتائیے گا آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان کا مطلع جسوی عبرالود کم سے کم تئیس زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سینتیس ڈگری متوقع ہے آئندہ چوبیس کھنٹوں میں بارش کے امکانات ہیں آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان کا مطلع جسوی عبرالود کم سے کم تئیس زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سینتیس ڈگری متوقع ہے مزید ہمیں بتائیں کہ اس کے بارے میں آمیر پھٹی جی آمیر بتائیے گا آگے ہیں رحیم یار خان کا مطلع جسوی عبرالود کم سے کم تئیس زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سینتیس ڈگری متوقع ہے آئندہ چوبیس کھنٹوں میں بارش کے امکانات ہیں رحیم یار خان کا مطلع جسوی عبرالود ہے کم سے کم تئیس زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سینتیس ڈگری متوقع ہے آئندہ چوبیس کھنٹوں میں بارش کے بھی امکانات ہیں آپ کو بتائیں کہ رحیم یارسان کا مطلع جزوی عبرالود ہے اسی بارے میں مزید جانیں گے آمیر بھٹی سے جی آمیر بتائیے گا رحیم یارسان کا مطلع جزوی عبرالود کم سے کم تائیس زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری متوقع آئندہ 24 کھنٹوں میں بارش کے امکانات ہیں رحیم یارسان کا مطلع جزوی عبرالود کم سے کم تائیس زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری متوقع ہے آئندہ 24 کھنٹوں میں بارش کے امکانات ہیں اسی بارے میں مزید ہمیں آگاہ کریں گے آمیر بھٹی جی آمیر بتائیے گا شہر اور گدروں میں گزشتہ رات کی بارش اور تیز آندھی کے بعد جو ہے موسم میں جو ہے مازے طور پر تبدیلی آئی ہے وہ موسم جس میں روز بھروز درجہ حرارت میں اضافہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آسمان پر صرف سورج کا آج تھا تو لیکن آج صبح کے وقت جو ہے وہ صبح کا آغاز جو ہے وہ ہلکی ٹھنڈی ہواوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ تھا آسمان پر کہیں بادلت کہیں سورج کا جو یہاں پر منظر بھی دکھائی دے رہا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ جو سنتی سینڈی گریٹ تک جو ہے وہ رکا کیا جائے گا رحمیر خامی آج صورج جو ہے وہ پانچ بچ کر پینتالیس منٹ پر تلو ہے جبکہ چھ بچ کر ارتالیس منٹ پر آج صورج جو ہے وہ غروب ہوگا دن بار اسی طرح سے ہلکی ٹھنڈی ہواوں کر آج رہے گا آسمان پر جو ہے وہ بادلوں کے بسیروں کا جو سلسلہ وہ بھی رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کو یہ امکانات ہے جس طرح کے بارش ہو رہی ہے لیکن اگر یہ مزید بارش ہوتی ہے اور مسلہ دھار بارش ہونے کی وجہ سے کھیتوں میں زیادہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو یہ کسانوں اور ذمہ داروں کے لئے نقصان دا ثابت ہوگا کیونکہ اس وقت گندم کی کٹائی سے لے کر جو ہے وہ باردانہ کے حصول کے لئے کسان آل ریڈی پریشان ہے لیکن اگر بارش ہوئی تو اسے کسانوں کی جو گندوں میں اس کو نقصان پہنچے گا اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کے مطابق رہیمر خان شہر رہے دمہندہ چوبیس گھنٹوں میں وقفے وقفے سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کے ساتھ جو ہے مطلع جزوی طور پر اب ریالود رہنے کے امکانات ہیں آمیر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا